بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزیز سامین کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب ہی حضرات خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی صدا ہنستے مسکراتے رہیں اور ہنسی خوشی خیر و آفیت سے زندگی بسر کریں ناظرین آج کا جو ہمارا عنوان ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں مبارک یار رضا کو سترہ مرتبہ پڑھنے سے کون سا فائدہ حاصل ہوتا ہے کیوں اس اسم مبارک کو آپ کو سترہ مرتبہ پڑھنا چاہیے ناظرین سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے لہٰذا اگر آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو آپ کو کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اجازت لیے بغیر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ناظرین اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں مبارک یار رضا کو کو سترہ مرتبہ پڑھنے سے کون سا فائدہ حاصل ہوگا ناظرین جو شخص اس اس میں مبارک یار رضا کو کو سترہ بار اس شخص کے سامنے جس سے اسے کوئی حاجت ہو کوئی حاجت درپیش ہو کوئی جائز حاجت درپیش ہو یعنی اگر کوئی شخص ہے اس سے آپ کو کوئی کام ہے کوئی حاجت درپیش ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری کر دے آپ کے وہ کام جو ہے وہ کر دے جائز کام ہے آپ کو اسے تو آپ اس شخص کے سامنے دل ہی دل میں سترہ مرتبہ یعنی سیونٹین ٹائمز اس اس میں مبارک یار رضا کو پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی وہ حاجت پوری ہو جائے گی اور وہ شخص سے جو بھی کام ہوگا جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ وہ شخص جو ہے وہ پوری کر دے گا اللہ نے چاہا تو وہ جو حاجت ہے وہ آپ کی پوری ہوگی ناظرین ضرور اس سمل کو کیجئے گا اس کا دوسروں کو بھی بتائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ